اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی ورد نفسہی وزینات عرشہی ومیداد کلماتی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ اسی کی توفیق سے سارے معاملات دے پاتے ہیں ہمارا ٹاپک جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی علامتیں تو اسی کے تحت آگے کا مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے ان علامتوں میں سے آج کا جو ہے ہم واقعہ جو بیان کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ یہ ہے کہ انسار کا بکریوں اور اونٹوں کے مقابلے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دینا اچھا اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پھر ان الفاظ میں ہم اس کو تھوڑا ہائی لائٹ بھی کر لیں گے وہ یہ ہے کہ جب جنگیں ہنین ہوئی نا تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سمانے گنیمت ملا تو اب اس طرح کا معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مالِ گنیمت تھا نا وہ انسار کے علاوہ کچھ اور گروہ میں تقسیم کر دیا وہ ایسا گروہ تھا جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیف قلب مقصود تھی یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنا اور ایمان کے اوپر مضبوطی عطا کرنا اچھا اب جب اسی واقعہ کا علم انسار کو ہوا تو وہ وقتی طور پر ان کے دلوں کے اندر ایک کھٹک سی پیدا ہوئی کہ شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھول گئے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر انہیں ترجیح دی ہے یعنی وہ اس چیز کو ایک دم سے سمجھ نہیں سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس خطبے کو میں انہی الفاظ میں یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انسار کیا میں نے تمہیں سیدھے راستے سے پھٹکتے ہوئے نہیں پایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تم بکھرے ہوئے تھے میرے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تم تنگ دست تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ تمہیں تمنگری عطا فرمائی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے انسار جو آپ نے ارز کرتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ آپ بھی تو ہمارے پاس ایسی ہی حالت اور قیفیت میں آئے تھے پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونڈ لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ تو اب یہ تھا پھر یہاں پر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اے اللہ انسار پر انسار کے بیٹوں پر اور انسار کے پوتوں پر رحم فرما پھر یہ ہے کہ آگے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ یہ سن کر نا آپ کا خطاب سن کر وہ اس قدر روئے اس قدر روئے کہ ان کے داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسمت اور نصیب میں پا کر راضی ہو گئے اس کو تھوڑا سا کھولنے کے کوشش کرتے ہیں اور اپنے لئے کچھ نکات اخص کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب دیکھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالِ غنیمت جو ہے وہ ایک دوسرے گروہ کو دے دیا نا تو وقتی طور پہ انسار کے دل کے اندر ایک کھٹک پیدا ہوئی لیکن وہ ایک فطری عمل ہے کیونکہ ان کے ذہن میں فوراں یہ خیال آیا کہ شاید ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترجیح دی ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقیقت بیان کی تو انہوں نے فوراں سے پہلے یہ کہا کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے ہمیں کوئی اونٹ بکریاں یہ دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے ہمیں تو آپ کا ساتھ چاہیے اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے دنیاوی نعمتیں تو اس کے بہت باد آتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ انہیں ایک غلط فہمی ہوئی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کوئی اختلاف تھا انہیں یہی تھا کہ شاید ہم پہ انہیں ترجیح دی گئی ہے دوسری ایک اور بات ہے انہیں اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات کا بہت واضح طور پر علم تھا کہ ہماری ترجیح اول کیا ہے انہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ تعالیٰ کا حکم وہ سب سے اول ہے سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد دنیاوی چیزیں ہیں کیونکہ اگر انسان کی تربیت نہ ہوئی ہو تو اس کا نفس ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد شیطانی وسافت ہیں پھر اس کے بعد دنیاوی جو ہیں اٹریکشنز ہیں حبے جا ہے حبے مال ہے اور بہت سے اٹریکشنز ہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہیں کیونکہ دیکھیں نا برائی میں ایک کشش تو ہے نا اور برائی کو شیطان مزین کر کے وہ پیش کرتا ہے اور اس طرح سے صاحب علم و دانشلوک وہ بتاتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے اور یعنی وہ اتنے وسافت ڈالتا ہے انسان کے اندر کہ اس کے خون کے اندر جیسے وہ گردش کر رہا ہے اور پھر انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے اور پھر انسان تھوڑا غافل ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ اپنی چونچ جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر رکھتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس کے وسافت ڈالتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ نفس کی شرارتوں سے شیطان کی شرارتوں سے اور ان ساری جو ترغیبات سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو اور وہ صبح و شام کے ذکر و ذکار بھی پڑھے عوض باللہ شیطان الرجیم بھی پڑھے اور اللہ کی پناہ میں رہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے اس وقت یہ والی رکافٹیں ضرور بہت ضرور آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک دفعہ فرمایا تھا آپ کے علم میں ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی جنگ سے جب صحابہ اکرام جب واپس لوٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ ایک چھوٹی جنگ سے واپس آگئے ہیں لیکن اب آپ کو ایک بڑے محاذ کا سامنا ہے تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ مطلب اس غزوے میں یا اس جنگ میں تو اتنے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے اور اپنا گھر باہر بھی چھوڑا تو وہ چھوٹی جنگ کہہ رہے ہیں اور بڑی جنگ کونسی ہے یہ مطلب میں مفہوم بتا رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہیں یہ بہت بڑی جنگ ہے یہ ہر وقت کی جنگ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر اس کا نفس بھی ہے اور شیطان بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے دنیاوی اٹریکشنز بھی ہیں اور یہ ایک چو مکھی لڑائی ہے جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو یہ والی رکافٹیں آتی ہیں لیکن جن لوگوں کی تربیت ہوئی ہوتی ہے اور جن کا تعلق اور کنیکشن جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ بن جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بن جاتا ہے وہ قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ صرف قرآنی آیات کی تلاوت ہی نہ کریں اس کو سمجھ کے پڑھیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی کی توفیق سے انسان کے بھٹکنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں لیکن مسلسل 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 اس راستے پر رہنے کے لیے مسلسل استقامت کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے اور علم کی بھی ضرورت ہے اور اس علم کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی بھی ضرورت ہے پھر انسان بڑھ سکتا ہے ورنہ یہ والی چیزیں دنیاوی اٹریکشنز انسان کو کھینچ لیتی ہیں تو یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے پھر فوراں ترجیح دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو تو یہ ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی کا پہلو ہے اچھا یہاں پر دو تین الفاظ کافی امپورٹنٹ ہیں اس کو ہائلائٹ کر لیتے ہیں کچھ نقاط وہ تو ہم آیات میں روانی سے پڑھنے سے ملتے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہوتی ہے اگر ایک لفظ یہاں پر ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیا تو آپ نے کہا کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت فرمائی اب اگر اس ایک لفظ ہدایت کو ہم ہائلائٹ کر لینا تو یہ اس سے ہمارے لیے رہنمائی کے ہم کئی اصول وضع کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے رہنمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی رسول بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کی ہدایت دی اور انہیں بتایا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں انام ملے گا اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے کفر کھون کھل کر بتا دیا تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مطلب رہنمائی کے طور پر بتا دی اب وہ ہدایت ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے بساوقات کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خالی اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ویسی ہدایت نہ مل سکے جو کہ زندگی کو بہتر کرنے کے لیے انسان کو ریکوائرڈ ہے تو اس پوائنٹ آف یو سے بھی قرآن پاک کے اوپر جو قرآن پاک کے حقوق ہیں ان کو اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا اس کی تلاوت کرنا اس کو سمجھنا اس کو عمل میں ڈھالنا اور اس کو آگے بیان کرنا اس کو بھی اپنے ذہن میں ہمیں ہمیشہ تازہ رکھنے کی ضرورت ہے یہ ہدایت سے ہی ہے نکتہ ہم نے نکال آئے تو پھر ہی ہمیں ہدایت ملے گی نا ویسے تو نہیں اچھا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے کہ جب قرآن پاک کو سمجھنے کہ انسان کوشش کرے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو ہدایت ملے آپ کو یہ سن کے شاید عجیب لگے اگر انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سمجھ کے بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ملے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میرے ذین میں میرے دل میں میرے دماغ میں جو بھی نیگٹیوٹی ہے اس کو یا اللہ دور کر دے اور میں تیرے کلام کی عظمت کے آگے میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور جو کچھ تو فرما رہا ہے وہ سچ ہے وہ برحق ہے میری ذات میری اقل میری فہم بہت کم ہے اور تیرا کلام بہت بلند ہے کیونکہ یہ تیرا کلام ہے اور جب انسان ہر طرح کی اس چیز کو اپنے ذین سے بلکل کھرچ کے نکال دیتا ہے حسد کو نفرت کو بغزت کو مختلف قسم کے ایڈیالوجیز کو مختلف قسم کے فلسفوں کو وہ بلکل نیگیٹ کر دیتا ہے اور اپنے دل کو بلکل پیوریفائی کرتا ہے پھر وہ قرآن کے الفاظ اور وہ چیزیں پھر اس کے دل کے اندر آتی ہیں ہدایت کا سمان بنتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مستشرقین نے قرآن پاک کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی لیکن انہوں نے ہدایت نہیں ملی کیوں کیونکہ انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو سے قرآن پاک کو پڑھا اور پڑھا اور سمجھا کہ وہ اس میں سے نقاط نکالنا چاہتے تھے کس لیے مسلمانوں کو نیچہ دکھانے کے لیے یعنی اپنے دلائل کے کی مضبوطی کے لیے تو ایک بندہ جس طرح کا اس میں سے لیسن لینا چاہے قرآن پاک میں سے وہ لے سکتا ہے پھر قرآن پاک اسی کے مطابق اس کی رہنمائی کرتا ہے تو یہ انسان کے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور جب بھی قرآن پاک انسان تلاوت کرے یہ ہماری زندگی کے رہنمہ حصول کے طور پر ہے تو ہمیشہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق اتا فرما اور مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق اتا فرما اور یہ مختلف قسم کے فلسفوں اور یہ عزموں اور مختلف قسم کی ایڈیولوجیز سے یا اللہ ہمیں تو دور رکھ ہم تو بس تجھے مانتے ہیں تیری بڑائی کو مانتے ہیں تیرے کہہ ہوئے کو مانتے ہیں ہماری عقل بہت کام ہے یا اللہ بس تو ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا اچھا اس میں ایک اور نقطہ بھی ساتھ ہی وہ نکل آیا ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں سورت فاتحہ پڑھتے ہیں کہ احد نصرات المستقیم یا اللہ ہمیں وہ سرات المستقیم کا راستہ دکھا دے اچھا اب یہ راستہ ہم مانگ رہے ہیں لیکن شیطان نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ مجھے محلت دے کہ میں اس انسان کو دائیں طرف سے بھی بہکاؤں بائیں طرف سے بھی بہکاؤں سامنے سے بھی بہکاؤں اور پیچھے سے بھی بہکاؤں یعنی میں نیکیوں مطلب اس کی نیکی کے راستے میں بھی آ کر شیطان بیٹھ جاتا ہے سرات المستقیم میں بھی آ کر وہ بیٹھ جاتا ہے تو ایسے میں پھر انسان کیا کرے ایسے میں پھر انسان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اس کی مدد مانگے کہ یا اللہ میں اپنی محدودیت کے باوجود تیرے راستے کی طرف آ گیا ہوں تو یا اللہ تو میری رہنمائی کر تو میری تائید کر اور شیطان کے فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھ اور اعوذ باللہ من شیطان الرجیم ضرور پڑے یہ بھی یہ نکتہ ہے اور جتنا پھر انسان کا تعلق جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی ہدایت کی جو ہیں وہ راہیں کھلیں گی اس میں پھر کیونکہ قرآن تو ہے ہی فرقان اس کے لئے یہ والے نقاط بھی ہمیں ذہن میں رہنے چاہئے پھر اس میں ایک اور نکتہ بہت اہم ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم بکھرے ہوئے تھے تو میرے ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا اچھا اس میں جو نکتہ ہے نا یہ جو انسار تھے اور یہ سارے یہ جو قبائل تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے صدیوں سے لڑائیاں جاری تھیں اور آپس میں ان کے بہت زیادہ نفرتیں تھیں اناد تھا اور اس طرح ان کے معاملات تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کے دلوں کو جھوڑ دیا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ انسان جو ہے نا بڑی کمپلیکس قسم کی چیز ہے اس کے اندر جس بات بھی ہیں حساسات بھی ہیں عقل بھی ہے فہم بھی ہے شعور بھی ہے اگر ہدایت کی طرف نہ ہوئی ہو رہنمائی صحیح طور پر تو عقل کئی دفعہ انسان کو بہت جب غریب بھول بلائیوں میں جھوڑ دیا اس میں یہ ہے کہ جتنی دیر تک انسان جو ہے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر وہ آپس میں متحد نہ ہوں لوگ تو کوئی اچھا ریزلٹ جو ہے انسان کو نہیں مل سکتا تو یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے لڑائیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے پھر وہ دشمنیہ سالہ سال تک جاری رہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کی تربیت کی ان کا تسکیہ کیا تو انہوں آپس میں جوڑ دیا اور وہ پھر بہاں شیروشکر ہو گئے اچھا اب اس سے ہمارے لیے بھی یہ نکتہ نکلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ملجل کر رہے ہیں اتحاد سے رہے ہیں اور ہمارے اندر بھی یہ جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ ہو جاتی ہے نا لڑائیاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس کو ہم اگنور کریں درگزر کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعلیمات کا یہ بھی خلاصہ ہے کہ ایک دوسرے کو ماف کر دو درگزر کر دو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں ماف کر دے تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ماف کر دے تو تم لوگوں کو معاف کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لقب بھی رحمت اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنوں کے اوپر خیر کی ان کے اوپر رحم کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا بلکہ غیروں کے اوپر بھی رحم کیا یہ جو ہوتے ہیں جانور پرند چرند ان کے اوپر بھی رحم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رویہ رکھا وہ ہمیں کافی روایات میں یہ سارے قصے ہمیں ملتے ہیں ابھی بہرحال اس کا ٹائم نہیں ہے تو یہ والے نکاہت بہت اہم ہیں لہذا اس کی روشنی میں بھی آج کل خاص طور پر اس وقت مسلمانوں کو اسی اتحاد کے حقبت عملی کو اپنانے کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں کیا میں بیان کروں ہر چیز آپ کے سامنے آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر دوسروں کو مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے خواہ انفرادی سطح پر ہو اجتماعی سطح پر ہو یا بڑے پلیٹ فارم پر ہو بڑے بڑے لوگ جو ہیں کیا میں ارز کروں ایک دوسرے کے اوپر کیچٹو چھالتے ہیں یہ والا طرز عمل ایک مسلمان کے شان شیعان نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں اسرہ کے جتنی ترقی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو پا رہی تو اس کا بس مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اصلاح کریں ہم دوبارہ سے امن کی طرف آ جائیں دوبارہ سے سلامتی کی طرف آ جائیں دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تلقین کی ہے جو آپس میں جوڑا ہے ہم اس سائٹ پہ آ جائیں تاکہ ہمیں بھی وہ نعمت میں یسر ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں عباد رہیں شاد رہیں خیریت اور آفیت سے رہیں بہم جڑ کے رہیں پیار و محبت سے رہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے چنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے والسلام و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکا رب العزتیم ما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین اللہ ہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم سلیلہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و علیہ و علیہ و صحبہ ہی و بارک و سلیم